تیسری بات شہن شاہ حسینہ کے عمر پچیس سال حسینوں کے سردار کے عمر پچیس سال کی حضور کتنے خوصورت رہے ہوں گے سمجھ رہے ہیں آج جو لڑکے اور لڑکیاں موبائل کے ذریعے سے آج فلمی ایکٹریس کے حوالے سے متاثر ہیں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تمہیں پتا نہیں کہ لفظ حسن کی بھی ڈلوری اللہ نے اپنے حبیب کی وجہ سے کی ہے آؤ تو حضور کی طرف آؤ تو حضور کے چہرے کے طرف حضور کی آنکھوں کے طرف تمہیں پتا چلے گا کہ حضور کتنے خوصورت ہے امی خدیجہ کہتی ہی میں نے حضور کی تعریف تو سندقی تھی کبھی حضور کو دیکھا نہیں اسی شہر میں امی خدیجہ رہتی تھی ان کے باپ کا نام تھا خوولت امی خدیجہ کے باپ کا نام تھا خوولت یہ پیسوں میں مکہ کے سب سے بڑے آدمی تھے جناب خوولت پیسوں میں سب سے بڑے آدمی تھے سب سے امیر امیر شہر مکہ کہہ جاتے تھے جناب خویلت سمجھیں ان کی یہ بیٹی خدیجہ یہ بہت خوبصورت بھی تھی اور ان کی شادی بھی ہو گئی تھی خدیجہ کی شادی ہو گئی لیکن افسوس یہ کہ کچھ دنوں کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا امی خدیجہ کے جب شوہر کا انتقال ہوا تو باپ نے کچھ دنوں کے بعد ان کی سکنڈ میریج دوسری شادی کی مکہ کے ایک رئیس کے ساتھ میں جب اس کے نکاح میں آپ گئیں امی خدیجہ تو کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا امی خدیجہ کہتی ہے جب میرے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا تو میری ساری توجہ بیٹے کی طرف چلی گئی لیکن کچھ دنوں کے بعد میرے دوسرے ہسمنٹ دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا سمجھ رہے ہیں میرے دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا امی خدیجہ کہتی ہے کہ میں بغیر شوہر کے ہو گئی بغیر شوہر کے ہو گئی امی خدیجہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں اتنے پیسے تھے کہ میری توجہ اب شوہر کی طرف نہیں جاتی تھی میں نے اعلان کر دیا خبردار میرے گھر میں کوئی رشتہ لے کے آئے تو اچھا نہیں ہوگا میں نے اپنے باپ اپنی سہیلیوں سے کہا تھا مجھے اب کوئی مرد نہیں چاہیے مجھے مردوں کے چہرے سے نفرت ہے مجھے اب مردوں کے چہروں سے نفرت ہے توجہ سنیے گا تھوڑی سی بات کبھی کبھی حضور کی صیرت کے حوالے سے سن لیا کریں سمجھے آپ کھیل کود کی محفل نہیں ہے سمجھ رہے ہیں پہلے کے دور میں مسلمانوں کے بچوں کو غیر مسلم کے لوگ اپنے گھر مٹھا کے لے جاتے تھے ان کے پیروں کو دھل کر کے اپنے درو دیوار پر چھلک دیتے تھے کہتے تھے اس سے بچے بیمار نہیں ہوں گے آج کے دور میں مسلمانوں کے بچوں کی پھٹی ہوئی پینٹ دیکھ کر کے غیر مسلم ماں اپنی بیٹیوں سے کہتی ہیں بیٹیاں اندر چلی جا جس میں لوٹنے والے لوٹے رہے باہر تہل لیں ہاں شراب خانوں پہ سب سے زیادہ تمہاری تعداد نظر آتی ہے بیر پینے والوں میں تم نظر آتے ہو اپنی ہی بہن بیٹیوں کو نقاب میں دیکھ کے پتھر مارتے ہو شرم نہیں آتی مجیسے رسول میں بیٹھتے ہو تو کپل شرما کے ڈرامے سنائے جائے نا تب تمہارے دل کو سکون ملتا ہے کتوں کی موت مارے جائیں گے تب سمجھ میں آئے گا آئیے حضور کی محفل میں تمہیں کچھ بھی نہیں پتا کی حضور کی صیرت کیا ہے کچھ نہیں معلوم ہمیں حضور کے بارے میں ایک شخص میرے بڑے والے بھائی ڈاکٹر صاحب ہیں ان کی کلینک پہ آیا بہت بڑا اس کا کانونٹی سکول ہے گلفام بھائی اور میرے ڈاکٹر صاحب کے دوا خانے پر گمد خدرہ بنا ہوا تھا معلوم کیا بولتا ہے یہ کیا ہے گمد خدرہ کے بارے میں کارول اور روپے کی پراپرٹی کا مالک ہے مسلمان ہے کہتا یہ کیا ہے تو بتایا گیا یہ گمد خدرہ ہے تو معلوم ہے اس نے کیا کہا اس میں کس کی مزار ہے اس ظالم کو یہ تک نہیں پتا کہ حضور گمد خدرہ کے سائے میں آرام کروے ہیں آپ کا دل کے طرح آتے ہیں دل کے طرح چلے جاتے ہیں لڑکیوں کا عالم کیا ہے بتا دوں پلکہ سچی ریپورٹ پروف کے ساتھ ہے لڑکی شادی کے بعد سسرال میں آئی نا تو بیر بار کے بغل میں چھوٹی سی بچی کو بھیج کے شراب کی بوٹل مغوا رہی تھی بالکل ریل ابھی تازہ واقعہ ہوا ہے نے کابوڑ کر کے بچی کو بیج کے شراب کی بوٹل مغوا رہی تھی جب پکڑی گئی تو اس سے پوچھا گیا شرم نہیں آتی یہ شراب کس کے لیے تو اس نے کہا میرا باپ بلیک پنی میں بلیک پولیتین میں روز آنا شراب لکھے مجھے فریز میں رکھنے کے لیے دیتا تھا راتوں کوٹ کے پیتا تھا مجھے بھی اس کو دیکھتے دیکھتے پینے کی عادت پڑ گئی میں سسرال آئی تو بیچے نہیں پڑ گئی اس لڑکی کو میں نے پیسے دے کے دوستی بنائی اب اسی سے شراب کی بوٹلیں مانگا کے شراب پیتی ہو مجھے بتائیں کہ اگر حضور کی محفیل میں حضور کی باتیں نہ کی جائیں تو کس کی باتیں کی جائیں مغلیہ خاندان کی باتیں کی جائیں بہدو شاہ زفر کے ازداد کی داستانیں بتائی جائیں کرکٹ کی باتیں کی جائیں آپ کو سکون کیسے ملتا ہے مجھے بتائیں بتائیں تیس سال مجھے ہو گئے یہ جلسہ کرتے ہوئے اور یہ جلسوں میں علماء اکرام کے سفر کی روطہ سنتے ہوئے تب یہ ٹھیک نہیں ہے مجھے جانا ہے یہ سب سنتے ہوئے آپ کو نعرہ لگانا ہے ہنگامہ کرنا ہے گھر چلے جانا ہے دو دو دن آپ کسی کے ہم مہمان بن کے رہتے ہیں تو پوچھتے نہیں قبلہ کدھر ہے کعبے کی طرف پیر کر کے جوتے لے کے بیٹھے رہتے ہیں جب حضور کی محفل میں نہیں آؤں گے تو یہ شامیانیں کس کے لئے ہیں یہ دریچادر کس کے لئے بچھائی گئی ہے سمجھ رہے ہیں آپ سچر کمیٹی کی ریپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ زلیل اس قوم وقت زمین پر ہند پر کوئی قوم ہے آپ ہیں تیس سال کے بعد کیا ہوگا لوگ آپ کی گھر میں گھوسائیں گے ان بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹ کے چلے جائیں گے تمہارے قرآن کو ٹیشیو پیپر بنایا جائے گا سمجھ رہے ہیں تمہاری مسجدوں میں بیر کی باطلیں پڑی رہیں گے کچھ نہیں کر سکتے لہٰذا آپ نے آپ کو کم سے کم حضور کا امتی تو بنا لو بھیق مانگ کے جلسے ہوتے ہیں بھائی کسی کو شوق نہیں گھر سے نکلے تھکا مانا انسان اور سو سو دو دو تین دی سو کلومیٹر سفر کرے گاڑیاں لڑ جاتی ہیں جان جوکی میں پڑ جاتا ہے تمہارے دو روپے کے ٹیلی فون کے بھروسہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس سر کے بلا جاتے ہیں اور تمہارے لئے کھیل کود کا سامان جب دل کہا بیٹھیں گے دل نہیں کہا گھر چلے جائیں گے یہاں کیا کوئی ارکیشٹرہ ہو رہا ہے مزے کی باتیں سنیں حضور کی باتیں اللہ کے رسول کا فرمان سنے اٹھارہ لاکھ لوگ مارے گئے عراق میں اتنی مٹوے بغداد گیا ہوں کہ مجھے یاد نہیں ہے اجلا ہوا بغداد بھی دیکھا ایران بھی دیکھا بڑے بڑے ملک کی سفر کیے میں نے لیکن جہاں بھی گیا اگر لوگوں نے اپنا تعلق اللہ سے توڑ لیا تو ان کو کتوں کی موس مارا گیا ہے سولہ لاکھ لوگ ملک شام میں مار دیئے گئے سمجھ رہے ہیں جب عراق کے یہی مسلمان قرآن سے دور ہو گئے تھے اسلام سے دور ہو گئے تھے انہیں حضور کی باتیں اچھی نہیں لگتی تھی تو دھائی دن میں ساڑھے تین لاکھ مسلمانوں کو چنگیز علاقو خان نے مارا تھا دھائی دن میں ساڑھے تین لاکھ نہر دجلہ کا پانی سرخ ہو گیا تھا مسلمانوں کے خون سے صاحبوں غریب نواز کے ملک میں ہو غیر مسلموں کے بیش میں رہتے ہو محبت کی باتیں سیکھ لو حضور کی محفل سے دین کیسے لانچ کیا جائے سیکھ لو حضور کی محفل سے سمجھ رہے ہیں میں یہاں اخبار بیچے نہیں آیا ہوں میں تمہیں حضور کی باتیں بتانے کے لیے آیا ہوں سمجھ رہے ہیں سننا چاہتے ہیں بولو بھائی بولو یہ جگہ پر کر لیں آپ لوگ آگے بیٹھیں آگے بیٹھیں جگہ پر کر لیں آگے بیٹھیں آپ لوگ ویسے میں بلاتا نہیں کسی کو یہ نظامت میں ہوتا تھا آپ تو منع کرتا ہوں بھائی آپ لوگ چلے جائیں دس بیس لو بیٹھیں میری بات سن لیں بس میں کتنا ہی ساب کتاب دوں گا آپ لوگوں کو کہ اتنی بڑی بھیڑ تھی وہ پتا نہیں کیا اثر ہوا اس کا نہیں ہوا سرکار غوث پاک کرم فرمائے جگہ ختم کر دیں اسے راستہ بند کریں بند کریں آپ لوگ ٹھیک ہے سنیں ان باتوں کو یاد رکھنے انشاءاللہ بولیں جب تک دل کہے بیٹھے رہیے گا آپ کو لگے کہ مجھے حضور کی باتوں سے کوئی مطلب نہیں چلے جائیے گا آپ کے پاس اتنی نیکیاں ہیں کہ آپ بخش لیے جاؤ گے چلے جائیے گا سمجھ رہے ہیں آپ کو لگے کہ اب میدانِ محشر میں ہمیں شفاعتِ مصطفیٰ کی ضرورت نہیں ہمارے سجدے ہمارے کام آ جائیں گے جھوٹی یہ جو شہرتیں ہیں لے کے چلے جائیے گا ٹھیک ہے دو چار سال کے بعد ہمارے جانے کا بھی اعلان ہو جائے گا مسیح سے سمجھ رہے ہیں بہت دنوں کے نہیں باقی ہیں ہم بہت جلد حیثے تھے ہونے والے ہیں بیٹھیں حضور کی باتیں سنیں میں کوئی یہاں پر عمر شریف کے ڈرامے نہیں بتاتا سنیں باتیں سن کے لوگوں کے دلوں میں ایمان اسلام قبول کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے ایک آپ ہیں جسے کھیل کود کی محفل بنا رکھ کی ہے ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں پاگل ہیں یہ سنیں آپ حضور کی باتیں مسلمانوں کی شادیوں میں لوگ ناچ رہے ہیں شراب پی کر کے بھانگ کھا کے ناچتے ہیں باتہ یہ تکلیف نہیں ہوتی ایک عظیم الشان علم الدین نکاح کا رجسٹر لیے کھڑا ہوا ہے رو رہا ہے کہ ہو کیا گیا میرے آقا کی امت کو جس کے لیے امام حسین نے اتنی بڑی خربانی دی آج اس نانا کی امت کو دیکھا جا رہا ہے شراب کے نشے میں حضور کی نکاح کی محفل سے پہلے ڈانس ہو رہا ہے لڑکیاں آدھے لباس پہن کر کے رخص کر رہی ہیں ان کے اصلاح کیسے کی جائے اسی کی فکر تھی سیدپور کے بچوں نے بھیک مانگا ہے کسی بہن کے پاس گئے ہوں گے تو اس نے کہا کچھ دے دیجئے تو بہن نے اپنے ڈپٹے میں دس بیس روپے رکھے تھے اسے بھی نکال کر کے چوم کے دے دیا ہوگا بچوں نے اپنے وہ نیمی ٹی کے برطن ہوتے اسے پھول ڈالے وہ پیسے نکال کے دے دیئے مدر سے ان جلسے والوں کے حوالے کر دیئے لے جاؤ اسے حضور کی محفل میں تاکہ میرے معاشرے پر حضور کا فیض تو جاری ہو جائے میرے معاشرے پر حضور کے ذکر کا غلبہ تو ہو جائے بیٹھے رہیے گا حضور کی باتیں سن کے جائیے گا انشاءاللہ مدینہ چلنا ہے مگداد چلنا ہے انشاءاللہ میرے ایک ہی میشن ہے کہ آپ سمجھو آپ ہو کیا ہم اختلاف کی باتیں نہیں کرتے ہم تو روز دعا کرتے ہیں کہ ہندوستان کی جیلوں میں جتنے ہندو اور مسلمان بے قصور قیل ہیں اللہ سب کی رہائی کا انتظام کرتے ہیں ہمارے ساتھ بغداد شریف جانے والے اکثر سفر میں ہندو بھائی بھوتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے ایک آپ کو ہے کہ آپ کو غوث پاک کے دادا کی باتیں دنیا تمہیں اس موڑ پہ لائے گی ایک دن ہسنا تو بڑی بات ہے رو بھی نہ سکو گے سمجھ رہے ہیں آپ آئیے میں حضور کی باتیں کرتا ہوں زور سے بولنا بھی نہیں ہے بس بیٹھے رہنا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں ہے حضور کا بیک گراؤنڈ پیسوں کے تبار سے کمزور ہے لیکن آپ اور آپ کے دادا آپ کے پردادا یہ کعبے کے متولی ہیں کعبے کے مجاور ہیں زوارِ کعبہ کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں میری آقا کے گھر میں کھانے پینے کی تھوڑی سی کمی تھی غریبی تھی حضور کے چچا کے گھر میں اسی وقت مکہ شریف میں ایک عورت تھی اس کا نام تھا خدیجہ یہ نام تو سنا ہوگا آپ نے نہیں سنا ہوگا شیعوں کی محفیل ہوتی تو نام سن کے کھڑے ہوگی حقیقت بات ہے ہمارے ہاں بتانا پڑتا ہے خدیجہ کس کا نام ہے یہ حضور کی باب میں ہونے والی فشت بیوی ہیں پہلی حضور کی وائف سمجھ رہے ہیں جناب خدیجہ ہیں ان کی دو مرتبے شادیاں ہوئیں الگ الگ موقع پر دوسرے شوہر کے سے ملنے پر ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا امی خدیجہ کے تیم اس کے پھر انتخال ہو گیا میں نے شادی انکار کر دیا میں نے کہا مجھے مردوں سے نفرت ہو گئی ہے اب میں ان مردوں کے چہروں کو نہیں دیکھنا چاہیتا اپنے باپ سے کہا سنے میرے باپ خویلت میری شادی کے لیے اب کہیں رشتے مت لانا مجھے مردوں سے الرجی ہے سخت الرجی منہوس چہرے ہیں دو مرتبے ان کے نکاح میں تھی اور بیوہ ہو گئی اپنی ساری طاقت اپنے کاروبار پر لگاؤں گی میں مکہ کی سب سے بڑی پیسے والی باپ کی پیسے والی بیٹی ہوں اپنے کاروبار کو اور ترقی دوں گے خدیجہ کہتی ہے میں نے کبھی حضور کو نہیں دیکھا تعریف حضور کی سنی تھی اور حضور کے عمر پچیس سال کی خدیجہ کے عمر فور زیرو چالیس سال کی چالیس اور پچیس کا فرق بڑا ہوتا ہے امی خدیجہ کہتی ہے ایک دن میں مکہ شریف کی گلی سے گزر رہی تھی سامنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھا اپنے ماں باپ کی مغفرت کیلئے بولیں سامنے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے امی خدیجہ کہتی میں نے حضور کو کبھی دیکھا نہیں تھا جب دیکھا میں نے حضور کو تو ٹھہر گئی خدا کی قسم میں نے کہا آپ کون ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں یتیموں کا سہارا ہوں میں غریب نواز ہوں یتیم نوازی میری شرشت میں داخل بیواؤں کے سر پہ دست شفقت پیرتا ہوں جسے بھوک لگے مجھے دیکھ لیں جسے پیاس لگے مجھے دیکھ لیں جھوٹے خداوں کے سامنے سر جھوٹا ہوا دیکھتا ہوں برداشت نہیں ہوتا سچے خدا کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں میں اللہ کا آخری رسول ہوں امی خدیجہ کہتی حضور بول رہے تھے میں حضور کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جب میں نے حضور کی پیشانی دیکھی میرے دل سے آواز آئی ایسی پیشانی میں نے کبھی نہیں دیکھی میرے دل سے آواز آئی ایسی آنکھیں میں نے کبھی نہیں دیکھی میرے دل سے آواز آئی ایسے لب میں نے کبھی نہیں دیکھے ایسے رخصار میں نے کبھی نہیں دیکھے ایسا زقن میں نے کبھی نہیں دیکھا دیکھنا کتنے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ امی خدیجہ کہتی ہے میں نے کہا ایسا انسان نہیں دیکھا آواز آئی خدیجہ ارے دیکھتی بھی کیسے بنانے وعدے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں ہے عالی حضرت کے بھائی علمہ حسن بریلی بھی کہتے ہیں ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا یوسف کو ترہ تیرا طالب دیدار بنایا سبحان اللہ ایسا تیرا خالق سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ با ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کبھی حضور کو دیکھنے کی خواہش ہے بولو بھائی بولو میری بہنوں تمہارے ہاں پھنی اٹھ سکتے منع ہے لیکن بیٹھنا عدب کے ساتھ میں اپنی بہنوں کے قریب بیٹھ کے بات کرتا ہوں میری ماں جیسی ایک بہن ہے معلوم ہے علمہ عظیم صاحب بیٹھے ہیں جن کے جوتیاں میرے سرکت آج مشایخ سرکار مسولی کے آنکھ کے تارے وہ جو لڑکی ہے نا میری ماں جیسی اس کے تین بچے اس کے شوہر میرے بچپن کے دوست ہیں معلوم کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ بھائی جان مجھے یاد نہیں میں نے خواب میں کتنی سو مرتبے حضور کی زارت کی ہے سمجھ رہی آپ سمجھ رہی ایک مرتبہ میں ان کے گھر پہ گیا تھا نا تو ان کے شوہر کے ساتھ میں باورشی خانے میں چلا گیا تو آپاں وہاں پہوجود تھی میں بہت عدب بہت ڈرتا ہوں اس گھر میں جاتا ہوں خدا کی قسم سچ بتاؤں تو میں گیا نہ اندہ تو ٹیبل لکھا ہوا تو بہورشی خانے میں اونچا تو میں نے کہا آپا یہ ٹیبل کیوں رکھا ہوا اتنا اونچا بولے بھائی جانے اسے بیٹھنا نہیں بیٹھنا نہیں بیٹھنا نہیں میں نے کہا کیوں یہ بیٹھنے کی چیز نہیں ہے میں نے کہا کیا ہوا معلوم کیا بولی لوگوں کو خواب میں حضور کرم فرماتے ہیں حضور نظر آتے ہیں حضور کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اب تو جیتی اور جاگتی ہوئی آنکھوں سے حضور کو دیکھ لیتی ہوئی دن کے اجالے میں حضور میرے گھر پہ کرم فرماتے ہیں کبھی کبھی دن کے اجالے میں حضور اس گھر میں ٹہلتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے اس کمرے میں جو ان کا کیچن تھا بولی یہاں بھی حضور کو میں نے دیکھا ہے حضور کو تشریف فرما قیام کی صورت میں دیکھا ہے تو میں نے یہ ٹیبل صرف حضور کیلئے رکھا یہ ٹیبل صرف حضور کیلئے رکھا ہے کہ میرے آقا کو زہمت نہ ہو کیوں جسم اطہر ہے لطیف ایسا کی سرکار میرے وہ سے حضرت جبریل سے جاگ اٹھتے ہیں اتنے نازک ہے میرے آقا بابا فرید گنج شکر سے پوچھا گیا حضور کے جسم کا سایہ تھا کہ نہیں آپ فرماتے نہیں تھا کہا کیوں کہا اس لیے نہیں تھا کہ اللہ نے حضور کے جسم سے زیادہ کوئی نازک شئے بنائی ہی میں آئے 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 ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ امی خدیجہ کے طبے حضور کو دیکھتی رہی اور حضور میری آنکھوں کے راستے سے میرے دل میں آئے کہتے ہیں میری عمر چالیس سال کی میں گھر چلی آئی اور گھر آکے میں نے اپنی سہیلیوں سے کہا میرے دل میں ایک مرد کی محبت پیدا ہو گئی ہے ہنچی بولے سہیلیوں نے کہا وہ کون ہیں تو نے تو کہا تا مجھے مردوں سے نفرت ہے تو نے تو کہا تا مجھے مردوں سے الرجی ہے تو خدیجہ کہتی ہیں اگر وہ صرف مرد ہوتا تو اس سے محبت نہ کرتی وہ تو حسینوں کا سردار معلوم ہو رہا ہے اس کی ظلفیں کتنی پیاری ہیں اس کے لب کتنے پیارے ہیں میرا امام کہتا ہے خرشید تھا کس زور پہ کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اللہ کے رسول کے حسن مبارکہ کے آگے آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دیکھیں امی خدیجہ کہتی ہے آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں کے راستے سے میرے دل میں آگئے ان دنوں مجھے اپنے کاروبار میں ایک سپورٹر کی ضرورت تھی ایک امین اور صادق انسان کی ضرورت تھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنی اور حضور کے چچا کو بلایا جناب ابی طالب کو میں نے کہا آپ آجائیں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بتیجے کو بسرہ لے جانے والی میری تجارت کی ٹیم کا حصہ بنا سکتے ہیں بولے بالکل بنا سکتے ہیں میں نے اجازت دے دی جناب ابی طالب کہتے ہیں میں نے اجازت دے دی حضور خدیجہ کا سامان بزنس لے کر کے تجارت کا سامان لے کر کے بسرہ چلے گئے جب واپس بیش کر کے واپس آئے نا تو خدیجہ کہتی ہے کہ میں اپنی بالکنی پہ تھی اور اپنی انگلیاں اپنی آنکھوں پہ رکھ کر کے حضور کے آنے کا انتظار کر رہی میری لو لگی تھی حضور کی طرف میرا ذہن حضور کی طرف مائل تھا میرے خیالات کے ایرو حضور کی طرف تھے امی خدیجہ کہتی ہیں میں انگلیاں رکھ کے حضور کا انتظار کرتی آنکھوں پہ اچانک میں نے کیا دیکھا حضور میرے گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں دعا کرو آپ نے دعا مانگی ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغہ ہاتھوں کو ڈاکے بولو میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغہ چراغہ یا رسول اللہ لیکن افسوس یہ ہے صوفیہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ہماری بیویاں ہماری بہنیں ہمارے بھائی ہماری بہو چاروں کے کمرے سے رات کے ایک بجے گزر کے دیکھو تو سب کے کمرے سے گانے بجانے کی آواز آتی ہے کسی کے کمرے سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتے اس میں ہم بھی شامل ہیں ہماری بیوی بھی ہماری بیٹیاں بچے بھی شامل ہیں صوفی صاحب روح کے کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے اور جب موبائل کے انگلیوں میں مقید ہوتا ہے اور انگلیاں جب تھک جاتی ہیں تو موبائل گر جاتا ہے جب موبائل گر جاتا ہے تو ہم سو جاتے ہیں وہ درویش کہتا ہے ہم تو سو جاتے ہیں لیکن رات بھر مدینے والے آقا مدینے میں میرے درود کا انتظار کرتے ہیں حضور اپنے عاشقوں کی آواز سننا چاہتے ہیں وعدہ کرو انشاءاللہ دس مرتبے ہی صحیح حضور پر درود پڑھ کے سوئیں گے ہاتھوں گڑا کے بلے انشاءاللہ جناب ابی طالب کے بتیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسرا گئے کہاں گئے بسرا امی خدیجہ کا بزنیس کا سامان لے کے بسرا گئے بسرا معلوم ہے کہاں یہ کوئت کے بارڈر پر ہے بغدار شریف سے تقریباً 600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے میں کئی مرتبے بسرا گیا ہوں اگر دل کہے بولنے کا سمان اللہ بولنا اسی بسرا میں اس عظیم الشان تابعی کی مدہ شریف ہے جس کو مولا علی کا خلیفہ کہا جاتا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امی سلمہ کا دودھ پینے کا شرف حاصل ہوا حضرت خاجہ حسن بسری کے نام پوچھیں بولیں سو مرتبے خواب میں اللہ کو دیکھنے والے امام عاظم امام الایمہ اپنے خواب کی تعبیر جن سے پوچھنے کے لی جاتے تھے وہ امام محمد ابن سیرین وہیں پہ آرام کر رہے ہیں دس سال تک حضور کے گھر کی سبزیاں لانے والے جنابِ انس بن مالک وہیں پہ لیٹے ہوئے ہیں جنابِ زبیر بن عوام جنابِ عطبہ بن غزوان اور جنابِ حضرتِ طلحہ بن عبید جیسے عظیم صحابہ کی مزاراتِ مبارکہ چلیں گے انشاءاللہ جب غوث پاک کی بارگاہ میں چلیں گے تو چلیں گے انشاءاللہ بولے کون سے لگائیں گے نعرے لبے کیا غوثِ عظم لگا کے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بزنیس کا سامان لے کی خدیجہ کا نکلے نا بسرا جب لوٹ کے آئے تو خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے پوچھا یہ بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بزنیس کا سفر کیسا رہا تو میسرہ کہتا اتنا اچھا سفر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا جتنا اچھا سفر حضور کے ساتھ یہ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اندر کی کنڈیشن دیکھیں آپ حضور جب تشریف لائے خدیجہ کے گھر میں حساب کتاب کرنے کے لیے حلوق حضور اس قافلے کے امیر قافلہ تھے پورا لیکھا جو کا حضور کے پاس تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا تو خدیجہ کہتی میں دوڑ کر اوپر سے نیچے آگئی میں نے حضور کو دیکھا دروازے پر کھڑے تھے میں نے کہا آپ تشریف لائیں حضور تشریف لائے بیٹھ گئے میں بھی حضور کے سامنے ٹیبل پر بیٹھ گئی مثال کے طور پر بیٹھ گئی حضور سامنے بیٹھے ہیں سننا ایک جوان عورت چالیس سال کی صورت میں سامنے حضور کے بیٹھی ہے اور حضور حسینوں کے سردار امی خدیجہ کہتی میں نے اکسا اکسا کر کے حضور سے سوال کرنا شروع کیا صرف اس لیے بار بار حضور سے سوال کرتی تھی حضور میری طرف دیکھیں حضور میری طرف دیکھیں میں نے کہا ہاں یہ بتائیں کہ وہ چھوٹی والی کھجورے کتنے کی بھی کی ہیں تو حضور گردن نہیں اٹھاتے تھے آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گردن نہیں اٹھاتے تھے آپ اپنی گردن مبارکہ جھکائے جھکائے فرماتے تھے چھوٹی والی کھجورے اتنے کی بھی کی ہیں پھر میں کہتی کہ ابھی نہیں گردن اٹھائی پھر میں سوال کرتی اچھا یہ بتائیں یہ بڑی والی کھجورے کتنے کی بھی کی ہیں تو حضور پھر بھی گردن نہیں اٹھاتے تھے سامنے جوان لڑکی بیٹھی ہوئی حضور اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے امی خدیجہ کہتی میں نے بہت سوچا کی کسی بھی صورت میں حضور میری طرف دیکھیں دیکھنا دل کے ہے تو بولنا حضور خدیجہ کی طرف کیوں دیکھتے جس کی آنکھوں نے رب کے جلوے دیکھے ہو وہ خدیجہ کو کیوں دیکھے گا آئے آئے امی خدیجہ فرماتی ہے جب میرے گھر میں بڑے بڑے امیر زادے امیروں کے بیٹے آتے تھے میرے گھر میں حساب کرنے کے لیے تو حساب کم کرتے تھے میرے چہرے کو زیادہ دیکھتے تھے سبحان اللہ لیکھا جو کھا لے کے حساب کرنے کے لیے وہ حساب کم کرتے تھے لیکن میرے چہرے کو زیادہ دیکھتے تھے لیکن میرا حسن اگر کہیں شکست کھایا ہے تو آمینہ کے لال کے حسن کے آگے کھایا ہے آئے حضور نے گردن نہیں اٹھائی حضور کی گردن نیچے تھی یہ جو ہم بہن بیٹیوں کی طرف پاک ہیں یہ روشندان یہ کھلکیاں یہ کوٹھے کی طرف دیکھتے ہیں نا اسے میرے امام نے بے باقیاں کہا ہے اور حضور کی نیچی نظروں کی بات کیے اگر کہو تو ایک شیر پڑھ دوں ہر شخص کو یاد ہے فادل بریلوی نے سو سال پہلے کہا تھا یا الہی رنگ لائے جب میری بے باقیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیاء کا ساتھ ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں امی خدیجہ کہتی ہیں حضور نے حساب کیا ہم میری طرف دیکھا بھی نہیں اور حضور چلے گئے حضور جا رہے تھے میرا دل بھی حضور کی قدموں سے لپتا ہوا جا رہا تھا جب رات کو بستر پہ آئی تو حضور یاد آئے حضور کی آنکھیں یاد آئیں حضور کے لب یاد آئے حضور کی رخصہ رہے کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ سو روپے اپنی مسجد کے امام کو دے کے بولے حضور صرف اتنا بتا دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوصورت ہیں کیا یہ آپ کو توفیق نہیں ملتی کبھی امام صاحب کو بلا کے اپنے گھر پہ دو چار کھجوریں ایک کپ چائے رکھ دیں حضور صرف اتنا بتا دیں کہ سرکار کے ہونٹ کیسے تھے حضور چلتے کیسے تھے حضور کی مسکراہت کیسی تھی آپ نہ پوچھو گے تو پھر کون پوچھے گا سمجھ رہے آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے آئے خدیجہ کہتی حضور میرے دل کو بھی لے کے چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کو بھی لے کے چلے گئے مجھ سے برداشت نہ ہوا میں نے اپنی سہیلی کو بلایا میں نے کہا دیکھو حضور نے فرمایا ان نکاہو من سنتی آج لڑکے غیروں کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں لڑکیاں بھی غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں ماں باپ کی ناک کٹی ہوئی ہے غریب لوگ ہندو ہو یا مسلمان پریشان ہیں ان کے گھروں میں زلط اور عصوائی نے قبضے جمع رکھے ہیں لڑکوں کی آوارگی کی وجہ سے بچیوں کی آوارگی کی وجہ سے سننا ان باتوں کو غور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فشت میری جے پچیس سال کے عمر ہیں اور خدیجہ کی چالیس سال کے عمر ہیں خدیجہ نے اپنی سہیلی کو بلایا کہا میرا دل کہتا ہے میں حضور سے رشتہ کرلو تو سہیلی نے کہا کہ میں کیا کر سکتے ہوں کہا میرا سپورٹ کر کہا کیا کہا حضور کی پپو کا نام ہے آتکہ اور صفیہ تو وہ تیری سہیلی ہیں آتکہ اور صفیہ سے بات کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے لیے جب آتکہ اور صفیہ نے سنا کہ یہ تو خدیجہ کی سہیلی حضور کا رشتہ لے کے آئی یہ تو خوش ہو گئی ہیں آپ نے جملہ کہا تھا ایسا کل میرے گھر پہ آنا وہاں حضور بھی ہوں گے اور میرے بھائی بھی ہوں گے جناب ابی طالب اور میری بھابی بھی ہوں گی ان کے سامنے اس رشتے کی بات کرنا میں تیری حمایت کروں گی اگر آپ کے رشتے کی بات چلتی تو کھڑے ہو کے سمان اللہ کہتے ہیں حضور بس بولتے رہیے بھی پیپسی سرائیڈ تھمسم مازا سب آ رہا ہے بس آپ میری شادی کی بات کرتے رہیے بڑھے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں بیٹا کہاں یاد کر دلایا تم نے میری پرانی داستان یہ اس کی شادی ہے جسے شبیہ اثرا کا دولہ کہا جاتا ہے جو نہ ہوتا تو ان بچیوں کے گود میں یہ مسکراتے ہوئے بچے نہ ہوتے جو نہ ہوتا تو گھروں کی منحوسیت اور بے برکتی کبھی گھر سے باہر نہ جاتی اس قدر گھروں میں خانہ جنگی ہوتی کہ ہمیشہ گھروں میں خون کی بارشیں ہوتی رہتی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک کردار ہے جسے ان نکاہو من سنتی کے دائرے میں دیکھا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دوسرے دن خدیجہ کی سہلی آئیں معلوم ہے جب گھر کے اندر انٹری کیا تو حضور بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کی چچا جنب ابی طالب بیٹھے ہوئے تھے دائیں طرف سامنے حضور کی چچی مقدومہ فاطمہ بن تیسد مولا کائنات کی ماں ان کے قریب میں آتکہ صفیہ بیٹھی ہوئی تھے جنب خدیجہ کی سہلی نے انٹری کیا اور سلام کیا اور بڑی خوش تھی احلام مسہلا مرحبا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو گھر کے لوگوں نے کہا اے خدیجہ کی سہلی کیا بات ہے بڑی خوش ہو کہ میرے گھر پہ آئی ہے تو خدیجہ کی سہلی نے کیا کہا رشتہ لے کے آئی ہوں دیکھنا ہے کتنے لوگ اس کے بعد کہتے ہیں سبحان اللہ کیا کہا رشتہ لے کے آئی ہوں کہا کس کا رشتہ لے کے آئی ہے کہا خدیجہ کا رشتہ لے کے آئی ہوں اب دل کہے تو بولنا تو فاطمہ بن تیسد کہتے ہیں خدیجہ کس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو سہیدی نے کہا اس محمد عربی سے رشتہ کرنا چاہتی ہے اتنا سنا تو حضور نے گردن جکائی سب نے حضور کی طرف دیکھی حضور کی بارگاہ سے آوازہی عجیب بات ہے خدیجہ کی سہلی جو آج رشتہ لے کے آئی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے رب نے بہت پہلے اس رشتے کی خبر دے رکھی ہے حضور مسکرائے یہ مسکرانہ یس کی نشانی ہے رشتہ پکا ہو گیا رب پیار سے کہہ جو سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ پکا ہو گیا شادی کی تاریخ آئی آئیے میں آپ کو وہ باتیں بتاتا ہوں جو باتیں بہت کم سنی گئی ہیں جلسوں میں ہنگاموں کی بیگل بار میں یہ باتیں ہوتی بہت کم ہیں آپ کہتے ہیں نہرے لگے باتیں سمجھ میں نہیں آئیں میں باتیں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں انشاءاللہ بولے انشاءاللہ ہاں تو گھڑا کے بولے اپنے ماں باپ کی مغفرت کیلئے یا رسول اللہ بیٹے نہیں سنیں آپ اب حضور کی شادی کا دین آیا جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے چاہے ہندووں چاہے مسلمانوں اللہ سب بچیوں کے لئے غیب سے اچھے رشتے عطا فرمائے اور سب کو اہدن سراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے بارات کی صبح وہ آئی نا تو جناب ابی طالب نے حضور کو بلوایا اور کہا اے میرے بتیجے تیری شادی کی تاریخ ہے فرمایا رب کی مرضی سے جناب ابی طالب نے کہا اے میرے بتیجے ایک گزاریش کہا کیا کہا آج تیری بارات جائے گی تیری شادی ہے ایک گزاریش کہا کیا کہا میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی کسی خاص دوست کو اپنی شادی میں چیف گشت بنا لے اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان بنا لے اتنا سننا تھا حضور رونے لگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے فرمایا چناب چنابی طالب کسی باتیں کرتے ہیں فرمایا کیا ہوا کہ آپ مجھ سے کہتے ہیں اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان بنا لے جب میں دو مہینے کا تھا تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت میرے باپ کا مدینہ شریف میں انتقال ہوا تھا جب میں چھ سال کا ہوا تو میرے ران پر میری ماں کا انتقال ہوا تھا جب میں آٹھ سال کا ہوا تو میرے سامنے میرے دادا عبد المطلیب کا انتقال ہوا اے چچا نہ میری کوئی ماں ہے نہ میرا کوئی باپ ہے نہ میرا کوئی بھائی ہے نہ میری کوئی بہن ہے آپ مجھ سے کہتے ہو کہ اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان بنا لے کس کو بناوں اپنا مہمان جنابِ ابی طالب نے کہا جس کو مرضی ہے بنا لے بنا لے تو جنابِ ابی طالب سے حضور نے کیا کہا اگر اجازت دیں تو میں نے ایک شخصیت کو اپنی شادی میں خصوصی مہمان بنانے کی نیت کر لی ہے سنیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے اللہ مختارِ مدنعیمی شاہ صاحب قبلہ نے اس جملے کو ظاہر فرمایا حضور نے فرمایا چچا میں چاہتا ہوں کہ ایک ذات کو میں اپنی شادی میں خصوصی مہمان بناوں تو جنابِ ابی طالب نے کہا وہ ذات کونسی ہے دیکھنا کتنے لوگ اس کا نام سن کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے سمان اللہ کہتے ہیں میری آقا نے فرمایا اے جنابِ ابی طالب چچا میں چاہتا ہوں کہ جو ذات میری شادی میں چیف گشت بنے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں امی حلیمہ امی حلیمہ آیا آشاءاللہ ہاں تو کٹھائیں کوئی آپ سے پوچھے کہ حضور کی شادی میں خصوصی مہمان کون تھا تو کیا بتاؤگے ایسی بولوگے کیا تھا کون تھا حضور کی ماں امی حلیمہ حضور کی ماں امی حلیمہ حضور کی شادی میں خصوصی مہمان بن کے آئی تھی آج کی رسم کیا ہے سب بارات میں جائیں گے دو تین سو چار چار سو باراتی جائیں گے لیکن ماں اپنے بیٹی کی شادی میں نہیں جائیں حینار صاحب وہ گھر پہ رہتی ہے کاش پتا ہوتا گھر والوں کو یہ حضور کی سنت حضور نے